بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے میرے عزیزو آج کی ویڈیو میں محبت کا جو نقش جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کو صرف اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب سامنے والا شخص پتھر دل ہو یعنی آپ کی بار بار منت سماجت کے باوجود بھی کوشش کے باوجود بھی اس کو معلوم بھی ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ جائز محبت کرتا ہے یہ شخص میرے ساتھ جائز تعلق قائم کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود ایسا پتھر دل انسان ہے نہ پگلتا ہے نہ بات سنتا ہے نہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا تعلق بناتا ہے صرف ایسے شخص کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کرتے ہیں اور میں اس میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف پتھر دل کے لیے کریں کیونکہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہے اس کی تاثیر بہت ہی خطرناک قسم کی ہے تو ایک عام شخص جو پہلے ہی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے لیے یہ عمل کریں گے وہ پاگلوں کی طرح پھرے گا اس لیے صرف جو پتھر دل انسان ہے اس کو پگلانے کے لیے کریں کسی انسان کو محبت میں پاگل کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ یہ کر تو سکتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا کہ سامنے والا شخص بھی انسان ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے یہ نقش تیار کرنے کے لیے پہلے آپ نے تین ضرب تین کا ایک خاکہ بنانا ہے خاکہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ جو درمیان میں خاکہ ہے اس کو چاہیں تو آپ پیماننے سے بنا سکتے ہیں لیکن اس کی سائیڈوں پہ یہ جو چار کونے میں نے بنائے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ جتنے بڑے بنا لیں یا چھوٹے بنا لیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں یہ آپ نے ہاتھ سے تیار کرنے ہیں اور ان کو چاروں کونوں کے اوپر آپ نے باہر کی طرف تیار کرنا ہے اس کو لکھنے سے پہلے آپ نے کم از کم ایک گلاس پانی لے لینا ہے اور اپنا جو دائیں پاؤں ہے اس کے اوپر اس پانی کو بہانا ہے لیکن نیچے کوئی برتن پڑا ہونا چاہیے جس برتن کے اندر وہ سارا کا سارا پانی اکٹھا ہوتا رہے ایک دو کطرے ادھر ادھر بھی گر جائیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں اس پانی کو چاہیں تو پاؤں کے نیچے ہی رکھیں چاہیں تو سائیڈ پہ رکھیں اور پھر یہ نقش تیار کریں بہتر ہے جو میرات سوار یا بود والے دن اس کو تیار کریں فجر کی نماز کے بعد تیار کریں ورنہ کسی بھی وقت آپ تیار کر سکتے ہیں اس کے لکھنے کا ایک مقصوص طریقہ ہے مقصوص آداد ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا سب سے پہلے اس کے اندر ہم لکھیں گے آداد لام ہے لام ہے اس کے بعد دو اور چھے پھر تین ایک ایک بے دالواو ہے بدو اس کو الادہ بھی لکھ سکتے ہیں ایک اٹھا بھی لکھ سکتے ہیں سات پانچ ایک اس کے بعد یہ جو خالق آنے تھے اس میں لکھیں گے جبرائیل اسرائیل بہتر ہے اسی ترتیب سے لکھیں ورنہ جیسے بھی آپ کو آسانی لگے آپ لکھ سکتے ہیں اسرہ فیل سات بول بھی رہا ہوں میکائیل یہ چاروں مقرب موکلات فرشتے جو ہیں ان کے نام لکھ لیے ہیں اس کے نیچے لکھیں گے جیم ہے ریزوے جہرز بے تخ بے توئقے دال جیم دج جگہ ختم ہو جائے تو نیچے لکھ لیں اور اسے کے نیچے لکھیں گے الہب فلان بنت فلان محبوب کا نام اس کی والدہ کا نام الہب فلان بن فلان آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام اس طرح یہ نقش مکمل ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس یا ایک کپ میں تھوڑی سی مقدار میں پانی لے لینا ہے اور اس نقش کو اس پانی کے اندر اچھی طرح گھول دینا ہے گھولنے کے بعد یہ جو باقی نقش بچے گا اس کو کسی بھی پاک ساف جگہ پہ رکھ دیں جہاں پہ اس کو چھپا دیں چھت پہ رکھ دیں کہیں بھی اور جو وہ پانی بنے گا اس پانی کو اس پانی کے اندر آپ شامل کر دیں گے جو پہلے آپ نے اپنے پاؤں کا دھوکے بنایا تھا اس پانی کے استعمال کے دو طریقے ہیں پہلا اور زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ اپنے محبوب کو آپ پلائیں بہتر ہے محبوب پی لیں چاہے زیادہ پانی پڑا ہوا ہے اس کے اندر شامل کر دیں محبوب بھی پیئے باقی لوگ بھی پیئیں اور جو باقی پانی بچ گیا ہے وہ کہیں بھی کیاری میں پودوں کو ڈال دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سارا کا سارا پانی آپ پودوں کو ڈال دیں لیکن یہ دوسرا طریقہ صرف اس وقت کرنا ہے جب پہلا طریقہ آپ نہیں کر سکتے جب پہلا طریقہ کرنا ہی ممکن نہ ہو تو دونوں طریقوں میں انشاءاللہ فائدہ ملے گا اور جیسے ہی اس کا استعمال مکمل کریں گے دو سے تین دن کے اندر دیکھ لیجئے گا محبوب کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ آپ کے پاؤں دھو کے پینا چاہے گا یعنی آپ کا خادم بن جائے گا نوکر بن جائے گا آپ کے ساتھ شدید محبت کرے گا چاہے جتنا بھی پتھر دل ہے اس کا پتھر جیسا دل پگل کے آپ کے قدموں میں آکے گرے گا پوری زندگی پھر آپ کی خدمت میں حاضر رہے گا ایک بات یاد رکھی گا کہ اس عمل کا توڑ نہیں ہے تو اس کو صرف جائز مقصد کے لیے ہی کرنا ہے کسی کے زندگی خراب کرنے کے لیے اجازت نہیں ہوگی جائز مقصد کے لیے اجازت چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کسی بات کی سمجھ نہ ہے تو ویڈس ایپ نمبر دیا ہوئے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ